بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہ سلمان کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی نیوز آجی تمام پردیسیوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا خاص کا میری وہ فیملیز پاکستانی ہوں چاہے انڈین فیملیز ہوں جو پاکستانی انڈیا میں اپنے پردیسی بھائیوں کا انتظار کرتی ہیں اچھا اس میں میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بول دوں اگر آپ شاہی فرمان کے تھوڑ گئے ہیں چاہے آپ بھائی شاہی معافی نامے کے تھوڑ گئے ہیں واپس پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش یا بھائی آپ یہ مثال کے طور پر جیل سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں پاکستانی ایمبیسی سعود پر پتنا کر گئے ہیں اکامہ ایکسپیر کی صورت میں خوشی لگوا کر گئے ہیں یا کفیل نے آپ کو بھیج دیا یا آپ مثال چھوٹی گئے کرونا پبندیوں میں واپس نہیں آسکے اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ تین سالہ پبندی کے متعلق بھی حکم جاری ہوا تھا کہ تین سالہ پبندی ختم ہو چکی ہے ایسے تمام بھائی جب بھی دوبارہ سعودی ریبیہ کا نیو ویزا چاہے عمرہ چاہے ویزر چاہے ورک کوئی بھی ویزا لینا چاہے تو بھائی اپنا مرحل پر ضرور چک کروائیے گا آپ کو میں تریکہ کر مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں میں اگر آپ نے خود نکلوانا ہے خود نکلوانا سکتے ہیں مزید آپ کو ویٹس اپ نمبر میں دکھا رہا ہوں آپ نے اس کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو آپ بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں برحال نیوز کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں جو کوئی بھی پردیسی بھائی یا دیکھیں ایک بندہ مثال کے طور پر سعودی ریوی میں اکامہ ایک سپائر ہے شورتہ پکڑ لیتا ہے شورتہ چھوڑ دے گا یا اگر اس کو مثال کے طور پر ڈی پوٹ کرنے کے زمرے میں شورتہ رکھے تو اس کے اوپر چھوٹا موٹا کیس بنا کر اس کو جیل میں رکھ لیتے ہیں وہ بھائی اس کو جیل میں دس دن رکھے پندر دن رکھے بیس دن رکھے بھائی ایک مہینہ رکھے دو مہینہ رکھے ان کی مرضی ہے اس کے بعد وہ ڈی پوٹ کریں گے ہاں پاکستانی امبیسی کی ٹیم جاتی ہے پاکستانی سپارہ کی ٹیم جیل میں جاتی ہے وہ وہاں پر جا کر جو پاکستانی کہتی ہوتے ہیں ان سے نام پتہ وغیرہ سارا اگر پاسپورٹ ہے تو وہ لیتی ہے جو بھی ڈیٹیل ہو وہ پوچھ کر لے کر اس کے بعد آؤٹ پس بنا کر دیتی ہے اس کے بعد برحالہ وہ ایک لمبا طریقہ کار ہے جی اگر اس ویڈیو میں بتانے بیٹھ گیا تو پھر ویڈیو خام خام لمبی ہوتی جائے گی تو شاہی فرمان کے مطابق رمضان المبارک میں آپ کو بتا ہے کہ شاہی فرمان یہ آتا ہے کہ تمام پردیسی بھائی جو کسی بھی کسی قسم کے خدا نہ خواستہ کسی چیز میں مطلوب تھا پکڑا گیا ہے جن میں سزا کاٹ رہا ہے تو ان کی رہائی کا حکم آتا ہے اچھا اس میں ابھی سن لیں اس میں تمام پردیسی میرے وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے سب کو آپ کے لیے بھی ہے جی اگر آپ کا کوئی دوست اخباب بھائی ہے وہ بھی آپ اس کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو کیا کل کو بھائی ہمیں معافی نامہ ایسے جاری ہو سکتا ہے سن لیں معافی نامہ ابی شاہ سلمان کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو معافی نامہ دیے جائے گا نا یہ ان قیدیوں کے لیے ہے جو سرکاری مد میں سزا کاٹ رکھے ہیں ٹھیک ہے اب اس سرکاری مد میں کیا آتا سن لیں مثال کا طور پر آپ نے گورمنٹ سے کوئی نہ کوئی کسی قسم کا لیندن کیا ہوا ہے اس سلسلے میں آپ گرفتار ہو چکے ہیں مثال کا طور پر آپ نے یہ جو آپ بورے کارباہ کارباہ کوئی وائر چوری کرتے ہوئے یا کوئی جی اور چوری کرتے ہوئے کیونکہ یہ سرکاری ہے اس زمرے میں آپ گرفتار ہوئے ہیں تب بھی آپ سرکاری زمرے میں آتے ہیں آپ اس کے علاوہ بہت سے شعبے ایسے ہیں مثال کا طور پر حروب تھا مثال کا طور پر حکام ایکسپیر تھا وہ سرکاری زمرے میں سب آتے ہیں اچھا کیونکہ وہ سرکار کے انٹر میں گرفتار ہوئے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ اس میں وہ بندے نہیں آئیں گے مثال کا طور پر آپ میں نے کسی بھائی کے تھپڑ لگا دیا اور اس نے کیس کر دیا میں پکڑا ہوں نہیں مجھے رہائی نہیں ملے گی مجھے معافی نامہ نہیں ملے گے جب تک وہ بھائی نہیں معاف کر دیتا ہے ایسا کوئی بھی کمپنی کا بندہ مسسسے کا بندہ چاہے وہ کمپنی کا لیبر کا بندہ ہے چاہے مالک ہے وہ کسی بھی سلسلے پکڑا گیا ہے تو وہ بھائی اس ٹائم تک اس کو رہائی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ دوسرا بندہ اس کو معاف نہ کر دے ہاں سرکاری مت میں جو بندے سزا کاٹ رکھیں ہیں ان کی رہائی کا حکم آیا ہے اور مجھے امید ہے جی اس میں سینکڑوں کے حساب سے پاکستانی بھائی بھی ہوں گے باغی مزید جیسے جیسے اس کے مطلعہ رہائی ملے گی تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا